السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی بھی مرض میں آپ مبتلا ہو سرکار مخدوم آزم سلطان سیدہ شب جہانگیر سمنان جدی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ علاج کے غر سے تشریف لاتے ہیں تو آپ کے لئے چند چیزوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہے حاضری کے شرائط کیا ہے حاضری کے لئے کس طرح بیٹھنا چاہیے دوران حاضری پر حیث کیا ہے حاضری کون کرا سکتا ہے حاضری پر بیٹھنے کی جگہ کہاں ہے حاضری کرا تے وقت کیا پڑھنا چاہیے اور کون لوگ حاضری نہیں کرا سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو کچھ تفصیل سے بتاؤں اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نائے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پھوچ سکے جب آپ سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں علاج کے لئے آئے ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہ چیز ہونا چاہیے کہ آپ کا پاک و صاف ہونا بہت ہی ضروری ہے دوسری چیز عدالت پابندی سے کرنا تیسری چیز میر شریف کے پانی کو کثرت سے پینا اور غسل کرنا اور نماز روزے کی پابندی عدالت کا جو وقت میں نے بتا دیا تھا لیکن ابھی مختصر میں میں آپ کو بتا دوں کہ فجر کی نماز سے لے کر سات بجے تک ہے پھر دوسری عدالت دس بجے سے ساڑھئی گارہ بجے تک اور پھر تیسری عدالت شام چار بجے سے لے کر سات بجے تک ہے عدالت میں کس طرح بیٹھنا چاہیے حاضری کے لئے کس طرح بیٹھنا چاہیے جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا چاہیے حاضری پر بیٹھنے سے پہلے نیر شریف میں غسل کرنا ضروری ہے اگر روزانہ غسل نہیں کر سکتے ہیں تو اس بات کا خیال لکھیں کہ آپ کا ہمیشہ پاک و صاف رہنا بہت ہی ضروری ہے اگر مریض یا مریضہ مسلمان ہے تو انہوں کو حاضری کے سے پہلے وضو کرنا بہت ہی ضروری ہے حاضری سے پہلے دو رکعت نماز نفل پڑھنا پھر اس کا ثواب سرکار مختویں پاک کی بارگاہ میں پہنچانا دوران حاضری ادھر ادھر دیکھنا اچھی بات نہیں ہے نہایت اتمنان و سکون کے ساتھ بیٹھیں ایسا لباس نہیں پہنا چاہیے جس سے آپ کا جسم دکھائی دے کسی قسم کی خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں اپنے بالوں میں خوشبو دار تیل بھی استعمال نہیں کر سکتے لپسٹک میک اپ قیمتی زبرات ہرگز استعمال نہیں کر سکتے اگر مریضہ نوجوان ہیں تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے ایام حائز میں حاضری میں نہ آئے یعنی روح آباد کیمپس میں آپ داخل نہ ہو یعنی نیر شریفہ کنارہ اور سرکار مختوب پاک کا سہن آستانہ پر جو بھی نہ باقی کے حالت میں ہو ہرگز نہ آئے آستانے پر حاضری کے لئے آنے والے زائرین ایسی غزہ کا استعمال نہ کریں جس سے قیس پیدا ہو کسی غیر محرم سے بات نہ کریں زور زور سے متہ سے جھوٹ بولنا منع ہے یا کسی پر جھوٹا الزام یا تحمت وغیرہ نہ لگائے کسی کے بارے میں غلط رائق قائم نہ کریں زور زور سے چلانا یا جان بجھ کر سر پڑکنا چول خوری کرنا منع ہے حاضری کون کرا سکتا ہے تو حاضری جو محرم ہو وہی حاضری کرا سکتا ہے محرم میں باپ بھائی وغیرہ آتے ہیں اس چیز کا خاص خیال لکھنا چاہیے اور حاضری پر بیٹھنے کی جگہ کہاں ہے تو کتابوں میں آیا ہے کہ صبح کے حاضری میں جناتی مسید کی جانی بیٹھیں اگر آپ کے ساتھ کوئی معقول آدمی نہیں ہے تو وہ تینوں وقت آستانے کی سہن پر ہی حاضری پر بیٹھیں کتابوں میں آیا ہے کہ دس وجہ کی عدالت آستانے کے دکھن جانیب میر شریف کے کنارے بیٹھیں شام کی حاضری آستانے کے سہن پر بیٹھ کر دینا افضل ہے اور بعد نماز مغرب لہد خانے کے سامنے تھوڑی دیر بیٹھیں اب آیا کہ حاضری کراتے وقت کیا پڑھنا چاہیے حاضری کرانے سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے پھر دو رکعات نماز نفل پڑھنا چاہیے پھر حضرت مخدوم سلطان سید اشب جہاگر سمنانید اللہ تعالی کے نام فاتحہ کرا کے بچوں میں شنی تقسیم کر دینا چاہیے سات مرتبہ آیت الکرسی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص مریض یا مریضہ کے دونوں کانوں میں پھونک دے اور حاضری کراتے وقت خصوصیت کے ساتھ اس بات کا خیال لکھیں کہ جب آپ حاضری کرائیں تو سرکار مخدوم آزم سلطان سید اشب جہاگیر سمنانید اللہ تعالی کی شان میں منقبت اور روبائی کا بیٹ کرتا رہے یعنی پڑتا رہے حاضری کے بعد کیا کرنا چاہیے آسیف زیادہ مریض مریضہ کو حاضری سے فرسک مل جائے تو فورا ہاتھ مو دھو کر آرام کریں اگر چائے بسکٹ وغیرہ کوئی حلقی غزالے تو زیادہ بہتر ہے حاضری کے بعد تھوڑی دیر تک لہید خانہ کے قریب نہایت ادو احترام کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے اور دلیوں ایدل میں حضرت سلطان سید مخدوم اور شب جہانگیر سمنانے دیاللہ تعالی سے اپنی پریشانی دور کرنے کی انتجا کریں آستانے کے قریب میں آستانے پر کسی قسم کا دھاگہ یا کپڑا قطعی حلقیز بھی نہ باندھیں کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں سے ثابت نہیں ہیں دوران حضری اپنا موبائل بند رکھے اکثر ظاہرین کو دیکھا جاتا ہے کہ آستانے پر بیٹھ کر اپنا موبائل چلا رہے ہوتے ہیں مال نہیں ہو پائیں گے اہل حاضری کی توجہ جتنی زیادہ سلطان سید مخدوم اور شب جہانگیر سمنانے دیاللہ تعالی سے ہوگی اتنی زیادہ وہ فیضان سے مالا مال ہوگا ایک بات اور قابل غور ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بارگاہ مخدوم سمنہ سے حکم ہوئے دوسری درگاہ پر جانے گا وہاں آپ کو فیض ملے گا یہ روایت غلط ہے یہ شایطین بیان دیتے ہیں آپ شایطین کے چکرم نہ پڑے سرکار غوث العالم مخدوم سلطان سیدہ شب جہانگیر سمنانے دیاللہ تعالی سے لگائیں اور کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب حاضری کا مسئلہ ہو سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں تو ہمیں کیا نہیں کھانا چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ تیل کا سامان آپ ہرگیز استعمال نہیں کر سکتے ہیں گوشت مچھلی انڈا ان چیزوں کا استعمال آپ ہرگیز ہرگیز نہیں کر سکتے ہیں اس چیز کا آپ خیال رکھیں گوشت مچھلی انڈا اور پھر سے میں آپ کو بتا دوں ایک بار اور کہ تین چار چیزیں سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں بہت ہی ضروری ہے ایک تو یہ کہ پاک کو صاف ہونا عدالت پابندی سے کرنا نیر شریف کو کسرس سے پینا کسی اور پانی کا استعمال نہ کریں اور اس سے غسل کریں نیر شریف سے اور نماز روزی کی پابندی یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سرکار غوث العالم مخدوم آزم محبوب یزدانی تاریخ السلطنت سلطان سید مخدوم وشب جہانگیر سندانی دیاللہ تعالی کے فیوز و بارکات سے مالا مال ہوں گے